وہ کوئی بڑا باپ تھا نا وہ موبائل اٹھا کے موبائل والے کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگے بیٹا یہ موبائل ٹھیک ہے نوجوان نے موبائل دیکھا تو کہا بابا جی موبائل ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں بیٹا دیان سے دیکھو یہ موبائل خراب ہے تو اس نے پھر دیکھا تو کہا بابا جی موبائل بالکل ٹھیک ہے دوسری مطمئے جب بوڑے کے ہاتھ میں موبائل پکٹایا تو بوڑے کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آگے اور اس کی ہچ کی بند گئی اس نے کہا بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی ہے میں سارا دن کان سے لگا کے بیٹھا رہتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا لیکن اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال نہیں آتی ہے ماں باب کیا مانتے ہیں تم سے نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں ایک سار سال کا بڑا مسجد بیٹا رہتا ہے اس کو پوٹ کے گھر نہیں جاتا کیوں تو اس کو پتہ میری گھر بھی اس کو ضرورت ہے وہ مسجد کے کاریسہ کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہے وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جانتا چار بیٹے بیٹھیں ہوں گھر میں کسی بات پر مشاورت ہو رہی ہو ہر کوئی آگے پڑھ کے اپنے دل کی رائے دیتا ہے لیکن ایک بڑا باپ ہے جو چپ گھٹ ہے وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات کیوں اسے پتہ میری باپ کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے جب ماں باپ یہ سوچے کہ دو دن سے ماں سوچ رہی ہے میری دبائی بکی ہے اور میں کس بیٹے کو کس طرح کہوں کہ میرے دبائی ختم ہے اور میرے جڑوں نے درد بڑا بڑھ گیا تو ماں کہتی بیٹا میں کیا کروں میں مجبور ہوں کہ میرے سے چلا بھی نہیں جاتا اور میں لس سوچتی ہوں کہ میں تمہیں کیسے کہوں وہ جو باہد ہے کہ دو ہزار کا دوستوں میں ڈینر کر کے آ جاتا ہے ماں کی دوائی کی خبر لینے کے لئے اس کے پاس نہ وقت ہے نہ اس کے پاس سوچ ہے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آج تمہیں برا لگتا ہے تم کہتے ہو میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے ساہید ایک وقت آئے گا جب گھر سے چار بائی اٹھ جائے گی وہ چار بائی جو تجھے بڑی بری لگتی تھی تُو نے اٹھا کے سین میں رکھ دی تھی میرے بچوں کی نیند اس طرح ہوتی ہے ایک وقت آئے گا وہ چار بائی جب اٹھ جائے گی تُو گھر میں چراغ لے کے بھی ڈونڈے گا میری ماں مجھے ملے میں مشورہ کروں میں باپ سے پوچھوں مجھے بتا زندگی کیسے گزاروں میں کیا کروں اس وقت تجھے گھر کھانے کو آئے گا لیکن اس وقت کا پستانہ کوئی کام نہیں آئے گا اپنے ماں باپ کی قدر کر لو پھوڑے ماں باپ اس وقت ہوئے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ دھکے کھا کے زندگیاں گزار رہے ہیں اپنے گھروں میں اجنبی بنے بیٹھے ہیں یہ وہ دکھڑا ہے جس کا ہم جو ہے وہ ازالہ کر سکتے ہیں اپنی جنت کو یتیم خانوں میں نہ جمع کراؤ اپنی جنت کو دوسروں کے اوپر نہ ڈالو اس جنت کی قدر کر لو ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے ساری زندگی پیسے کمانے ہیں لیکن اس وقت پیسے بھی ہوں گا جب ہی کہا لے دوست اس نے نئی گاڑی نہیں تھی تو وہ کہتا ہے وقت تھا کہ میری ماں بیمار تھی اور میرے پاس سیکل بھی نہیں تھی اور میں ماں کو ٹانگے پہ اور گدہ گاڑی پہ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جاتا تھا اور دکان سے دوائی لاکے دیتا تھا ڈالپر سے اب میں نے گاڑی بھی لے لی ہے لیکن ماں نہیں ہے میرے پاس ہمیں گاڑی میں بٹھا سکھوں صاحب نئی گاڑی بھی ہوگی نیا مکار بھی ہوگا دنیا کی سورتے بھی ہوگی لیکن لطف ان نیمتوں میں نہیں آئے گا جب ماں باپ پاس نہیں ہوں گے سب کچھ لٹا دو ماں باپ پہ راب نے بہت کچھ دینا ہے جو ماں باپ کی قدر کرتا اللہ اسے تھوڑ نہیں آنے دیتا سب کچھ لٹا دو خود بھوکے رہ لو ماں کی دبائی کی ماں کے دودھ کے لی اخراجات کی پینشن نہ لو سب کچھ لٹا دو ان پہ جس نے ماں باپ کی قدر کی ہے اسے دنیا میں کسی چیز بھی تھوڑ نہیں آئی گی آؤ اپنے بڑے والدین کی قدر کرلو اپنی اولادوں کی قدر کرلے وہ کسی نے بڑا خوبصور جملہ کہا تھا اس نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے انجینیت بن جائے بیٹا جج لگ جائے تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ اب بیٹا بڑا افسر ہو گیا ہے اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے کہیں ہماری بات سے یہ نراز نہ ہو جائے لیکن کہا اس کے برعکس اگر بیٹا عالم دین بن جائے تو پھر بیٹا سوچتا میں نے باس کس لہجے میں کرنی ہے اگر میرا لہجہ بھی انچا ہو گیا تو عرش کا رحمان نراز ہو جائے گا اور میرا جو ہے وہ خدا نراز ہو جائے گا کہا اگر بیٹا دین کی راہوں پہ آجے تو پھر بیٹا سوچتا ہے کہ کہیں میرا لہجہ انچا نہ ہو جائے آئیں اپنے والدین کی قدر کر لیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہہ ہوئے جملوں پر اور کہہ ہوئی باتوں پر توفیقِ عمل عطا فرمائے بس نینِ قلب دعا ہے جن کے والدین مفاد پاکے اللہ ان کی بخشش کرے رحمتوں کا حساب ہے جن کے زندہ ہے صحت و تندرستی والی زندگیاں دے اگر آپ چاہتے ہیں نور ایسٹن کی نئی آنے والی ہر ویڈیو لیکچر کی اطلاع آپ کو بزریا میسج مل جایا کرے تو نیچے موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ایک ایک بار دبا دیں یہ بلکل فری ہے